اسلام علیکم ناظرین ڈراما سیل حسرت کے نیکسٹ اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ جیسے ہی سنایہ گھر چھوڑ کر جا رہی ہوتی ہے تو ارحم اسے روک رہا ہوتا ہے مگر سنایہ کہتی ہے کہ ایک پردہ رہ گیا ہے ہمارے بیچ میں اگر مجھے روکا تو وہ ہاتھ بھی اٹھی جائے گا ارحم اسے جانے دیتا ہے مگر ارحم خود بھی بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے کیونکہ وہ اب فس چکا ہوتا ہے کہ آخر وہ کیا کرے لیکن سنایہ کے ساتھ تو وہ بہت زیادہ خوش ہوگی کہ آخر وہ اپنے پلان میں کامیاب ہو گئی ہیں اس کے بعد فبیہ جب گھر جاتی ہے تو اس کی بہت دیکھتی ہے کہ وہ بہت زیادہ غصے میں ہے اس کی بہن اس کے پاس جاتی ہے اور پوچھتی ہے کیا ہوا ہے تو فبیہ اسے ساری بات بتاتی ہے اور کہتی ہے کہ اس تھپڑ کا بدلہ تو میں سنایہ سے ضرور لوں گی لیکن اس کی بہن کہتی ہے کہ کوئی عورت نہیں برداشت کرتی کہ اس کا ہزبن کسی اور کے بارے میں سوچے جب فبیہ بیٹھی ہوتی ہے تو حمزہ آ کر کہتا ہے کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں نہیں رہ سکتا تمہارے بگر فبیہ کہتی ہے محبت ان لوگوں سے کی جاتی ہے جن کی کوئی حیثیت ہو تمہاری کیا اوقات ہے حمزہ تو یہ بات سن کر ہی پریشان ہو جاتا ہے کہ آگر فبیہ مجھے کیسے جواب دے رہی ہے اس کی بہت سنایہ کی والدہ سنایہ کو کہتی ہے وقت کے ساتھ سب ٹھیک ہو جائے گا مت پریشان ہو لیکن سنایہ کہتی ہے کبھی کبھی وقت کے ساتھ کچھ ٹھیک نہیں ہوتا بس ختم ہو جاتا ہے